ہی گائز بیلکم بیک ٹو نو بلوگ تو کیسے ہی آپ سب آئی ہوکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اب لوگ سوچ رہو کہ میں ریڈی شرڈی ہو کے کہاں جاری ہوں تو میں جاری ہوں ہوسپیٹر اور ٹائگر بھی میرے ساتھ جا رہا ہے کیونکہ یہ ہی اکیلے تھوڑی رہے گا اور سب سے بڑی بات کو سیکھی تو یہ ہے کہ میرے حضرت لے کے جا رہا ہے مجھے ہوسپیٹر تب کچھ خراب ہے تو اس کی لئے چلتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے گھر کے گھر میں نہ ہو بس ٹیٹر باد میں چلیں گے بکتا ہے دھرے میں ہے جی میں اپنا ڈاکٹر کو بتا دی جو بھی پرابلم تھا اور ڈاکٹر بھی ہیں ڈاوالیٹ کر کے ابھی میڈیکلز میں لینا ہے کتنے کا ہے کیا ہے اور بڑی لمبا ٹیٹمنٹ کرانے چلی آپ لوگ کو بتاؤں گے آرام سے کیا فروب ہے تو اچھا ہوا کہ ہوسپیٹر جانا نہیں پڑا کیونکہ تسٹ و کوبیڈ بگیرہ دنیا بھر کا چیک اپ ہوتا ہے تو چڑھتے ہیں گھر یہاں سے دے لیتے ہیں اکھنا دوا دوا میں آگے ہوں بس بہت تھدی کیونکہ یہ دو کسکر کا دوا میرے کو ملا ہے اور پورا دوا نہیں خرید پا لیں باہر میں خرید ہوں گی اور ابھی یہ سب بس دس دن کا ہی دوا ہے اور ابھی میرے کو لے کر آنا ہے تو پیسہ کم تھا تو گائز میں نے داو والے ہیا ابھی دو دو کے لے ٹھائی تھی ملک کے لے کر آئی تھی تو اور ابھی دوا دی کر رکھا ہوں دوا دی کر رکھوں میں لے ٹھائی ہوئے ہیں اور پھون میں چارج نہیں تب بلکل بھی برد ہو گیا تھا اس لئے پھون کو چارج نہیں لگا کر اور ابھی جیسے چارج ہوں بتا دیتی وہاں لوگوں کو اور میرے ہزمینٹ دیچے لے گئے دو کھانک آئے گا تو پھون سا ریشت کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دی کریں کیوں کچھ سا کر رہا ہے بتا ہاں ہاں چاں کیوں کچھ سا ہاں 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 اس کو جائیں گے ٹائگر اس کو جائیں گے اس کو جائیں گے نا بیٹو بچ کیا سام کے سام کے سام کے چھے پندرہ ہو گئے اور ابھی میں سوپر روٹ ہی ہوتھ ایکنس فیل ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے دعوہ لینے کے بدور زیادہ تبیت خراب ہوگی یہیسا کچھ ہے بتا نہیں ہے دعوہ کا سائیڈ افیکٹ ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ اٹھو لیکن باڈی ساتھ نہیں لے رہا تھا بہت بہت بھی نشفیل ہو رہی ہے پھر اٹھ جاتے ہوں ساتھ ٹھیک لگے اور یہ دیکھا اور بات بتاتی ہوں میں تو سو گئے ٹھیک لیکن میں ایک چیز دکاتی ہوں دیکھ رہا ہے ٹائگر بھی نہیں اٹھا ہے ٹائگر اٹھ جاؤ نا ٹائگر اٹھ جاؤ نا بابو کتنا سو گئے ہوں دیکھو شام ہوگی بٹو رات میں شو ہوں گے ماما کا پروشن مجھا ہے نا ٹائگر اٹھ جائے نا ٹائگر اٹھوں کھانا دوں ٹھیک ہے اٹھو کھانا دیتی ممم لکا لیا پہلے اب اٹھو تو سہی ہے کہ نکال لیا کراؤں گی لکا لیا نکالنے جاری ہوں تو اٹھو جاؤں ملکا لیا جاری ہوں نکالنے جاری نا جاری ہوں یار ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے بھی سر بھی چکر آ رہا ہے سر بہت اچھی بھی لگ رہا ہے آلو تو اگر آئیس ابھی میں بنا رہی ہوں آلو کے بھوئی بھیا کیونکہ مجھے کھانا 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 تو تھوڑا موڑا کھلا جائے کیونکہ مجھے آلو کے بھوڈیا پسند ہیں اس لئے میں اس کو بنا رہی ہوں بڑے بڑے پیس میں کٹ کر کے بنا رہی ہوں اس کو کیونکہ جلدی پک جائیں گے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پیس لیکن اتلا ہے یہ جلدی بھی کیا کر رہا ہے ہم دیکھ رہو ٹائگر کو کیا کر رہا ہے ٹائگر میری طبیعت خراب ہے ٹائگر کو دیکھ رہو جلدی بھی میری فکر نہیں کرتا جلدی بھی کیا ٹھیک نہیں ہے دیکھو اس کو کیا کر رہا ہے اور سمیں ہو گئے یہاں پتی دیکھو ابھی تک پہ حد کر نہیں ہے یہاں ہی نہیں ہو گئے پاپا آپ کے لئے کیا لے کر آئے یہ جلدہ میں جلدہ کر رہا ہوں یہ دیکھو شورٹ پینٹ لے کر آئے ہیں پاپا اس کے لئے ٹائگر یہ خوش ہے کتنا خوش سے پہ زیادہ اور پاپا کیا لے کر آئے تھے سمو سے لے کر آئے تھے کھا گئے ہم لوگ ہمیں آپ کو یہ دیا ابھی رات کا بلسک یہ دلد بجنے والا ہے اور میں نے داغوہ واسب لے لے ایک بچہ ہے اپی چو سو رے ٹائم دوں گی اور یہ دیکھو دوالے کے پر یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ابھی تب یہ تھوڑی ٹھیک ہوا گئی ہے اب ڈاکٹر جیسے بولے ہو ایسے فولو کرنا ہے اور کر دیمیں کو لوگی غمرا چیک کرانے جانا اگر سمیں ملے میرے حضرت کے پاس جائیں گے اور کرتے ہیں بلوگ کو یہاں پہ اگر آپ کا بلوگ اچھا لگا تو پلیز لائک سیئر اور چیلر پہ نئے ہو تو سبسکرائب کنا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک لے بابا اپنا دے سارا خواہ رکھنا اور میرے دوز ہوا کرنا کہ میں دلدی ٹھیک ہو جاؤں ڈاکٹر ٹھیک